موسیقی 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 تو ابھی تک ماملات ہم کلیے رہے ہیں جو ہم نے پاسٹ جو پرفیکٹ ٹنس کمپلیٹ کلی ہم نے کل ہمارے جو ہے سیون ٹنسز ہم نے کلی ہیں وہی ہے کمپلیٹیڈ 10 sorry 7 tenses we have done 7 tenses with examples today we have to start new tense and you are conscious about it that is past perfect continuous tense یہ آپ کا جو ہے پاسٹ کا آخری ٹنس ہے آٹھوں ٹنس ہے آپ کا پھر آپ کے چار رجیں گے آکے فیوچر کے اب یہ آستہ آستہ ہم نے انگلیش دلدہ بولنی شروع کرنی ہی آگے تاکہ لینگوی کلاس میں جا کے آپ کو پرابلم نہ بنے آپ کے لئے ٹھیک ہے سنے تیروں آپ میری بات yes sir اب انگلی بولیں میں بولا آپ آستہ آستہ اس چیز کو ہم نے now we have to make it our habit now daily we have to speak english and along with time we have to increase time of spoken english now in this way you can make it your habit and you have to feel comfortable if we have if we have to start spoken english in any class after grammar class so you have to get much benefit from your vocabulary you have vocabulary in your record so let us start new tense past perfect continuous tense tense number eight nguna ğm 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 زمانہ فیر ماضی مکمل جاری شروع کریں تاریخ شروع کریں اس کی اس زمانہ میں کسی کام کا مکمل جاری زمانہ فیر ماضی مکمل جاری انگلیش میں پاس پر فیر کانٹیو سٹینس ہے اوڈلو میں زمانہ فیر ماضی مکمل جاری جی سار کانٹینیو اس زمانہ میں کسی کام کا اس زمانہ میں کسی کام کا ماضی سے یا گزرے ہوئے وقت سے اس زمانہ میں کسی کام کا ماضی سے یا گزرے ہوئے وقت سے کسی مقصوص مدت یا وقت سے جاری رہنا پایا جاتا ہے اس زمانہ میں کسی کام کا ماضی سے یا گزرے ہوئے وقت سے کسی مقصوص مدت یا وقت سے جاری رہنا پایا جاتا ہے آگے لیکھیں آگے لیکھیں ورد کی چوتھی حالت یا شکر کا استعمال ہوتا ہے ورد کی چوتھی حالت یا شکر کا استعمال ہوتا ہے آگے لیکھیں تمام پرناؤنز یا سبجیکٹس کے ساتھ تمام پرناؤنز یا سبجیکٹس کے ساتھ ہیڈ بین کا استعمال بطور اندادی فیل ہوتا ہے ہیڈ بین ہیڈ بین کا استعمال بطور اندادی فیل ہوتا ہے آگے لیکھیں مقصوص یا خاص مدت کے لیے فار کا استعمال ہوتا ہے فار لیکھیں قومات کے اندر مقصوص یا خاص مدت کے لیے فار کا استعمال ہوتا ہے جبکہ مقصوص یا خاص وقت کے لیے سنس کا استعمال ہوتا ہے ایس آئی این سی ای سنس بھی لیکھیں قومات کے اندر آگے لکھیں فار اور سنس کا مطلب سے ہے سین بڑھئے فار یا سنس کا مطلب سے ہے سے بھی دیکھیں قومات کے اندر فار یا سنس کا مطلب سے ہے آگے لیکن سنس کی پہچان کے لیے سنس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخرے میں سنس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخرے میں رہتا تھا رہتی تھی رہتے تھے یا رہا تھا رہی تھی رہے تھے کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے سنس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخر میں رہتا تھا رہتی تھی رہتے تھے یا رہا تھا رہی تھی رہے تھے کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے یا سار اب اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں اس زمانہ میں وہ غلطی ٹھیک کر لیجئے گا اس زمانہ میں کسی کام کا ماضی سے یا گزرے وقت سے کسی مقصود مدد یا وقت سے جاری رہنا پایا جاتا ہے ورکہ چوتی حالت یا شکل کا استعمال ہوتا ہے تمام پر ناؤنز یا سبجیکٹس کے ساتھ ہیڈ بین کا استعمال امدادی فیل ہوتا ہے مقصود یا خاص مدد کے لیے فارک استعمال ہوتا ہے جبکہ مقصود یا خاص وقت کے لیے سینس کا استعمال ہوتا ہے فار یا سینس کا مطلب سے ہے اس ٹینس کی پہچان کے لیے جملہ کے آخری میں رہتا تھا رہتی تھی رہتے تھے یا رہا تھا رہی تھی رہتے کا استعمال ضرورت کے مطابق ہوتا ہے یہ لکھویا ہے میں نے آپ کو اب اس کو انگلیش میں دیکھیں if we start any work in the past time if we start any work in the past time from specific period or time from specific period or time then it is called past perfect continuous tense first stop we use fourth form of verb in this tense first stop we use had been as a helping verb with all pronouns or subjects we use had been as a helping verb with all pronouns or subjects with all pronouns or subjects we use for as a specific period and we use since for or specific time specific time have you done no sir abhi rata no repeat repeat you can miss you have you have you have have you you have you have یہ سر کارلی ہے میں کوئی ریپیٹ کر رہتا ہوں اس کو آپ کوئی اٹھیک کر لی جائے گا تو کچھorient $ ڈیسٹ�% پ قطرم کچھ یمیدی we use had been as a helping word with our pronouns or subjects we use for as a specific period and we use since for specific time your formula now we have written formula subjectively pronoun subjectively pronoun plus helping verb plus forced form of verb plus far oblique sins plus far oblique sins plus period oblique time formula formula me repeat subjectively pronoun or subject slash pronoun plus helping verb plus force form of verb plus far slash since since plus period period slash time full stop as 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 بہت زیادہ جو ہے سب جیٹ پراناو پلاس اپنگ ورگ پلاس پورٹ پلاس اپنی 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 جو ہے سنس پلس پیرید اپنی کچھ چیزیں ایسا میں ہوتی ہے ایڈوانس ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو اس کو بھی آپ کو رفیل کر رہتا ہوں جو آپ نے ابھی الکھو ہے بھی اپنے سبجیکٹ ابلی پراناؤن پلس ہیلپنگ ورب پلس فور فارم او بار پلس ابجیکٹ پلس فار ابلی ایک سینس پلس پیریڈ او بیٹ ٹائم اسی زیمپل شروع کریں اگزیمپل دو گل دیتے ہیں اس کی آج باکی بکل انشاءاللہ اس کو بیٹھ یا پیچیس کل دیں گے کل انشاءاللہ اس کو لکھیں آپ ہی ہی ہیڈ بین گوئنگ تو آفیس ہی ہیڈ بین گوئنگ تو آفیس سنس 2 ۱۱۱ رہا تھا صورتر آپ دکھتر آپ سنے سے پیچھ اور ٹونڈڈڈڈڈڈڈڈھ ایسی آ سنسؑٹا جاتا رہتا۔ مونہور آپ نے انشاءاللہ چیز میں ہیڈ بین گوئنگ تو آفیس اگر لکھیں they had been playing the match they had been playing the match for 10 years they had been playing the match for 10 years 10 لکھیں t-e-n t-e-n for 10 years اس میں دیکھیں ایک آپ کا جو ہے پہلے time آیا ہے مخصوص پھر بعد میں مخصوص مدد آئی ہے go on sir یہ آپ نے جو ہے تین دفعہ three times آپ کو سمجھا دوں کہ یہ کون سر ٹینس ہے دیکھیں پاش کا مطلب ہے ماضی یا فیل ماضی perfective is مکمل ہے continue on to جاری ہے ٹینس ہے زمانہ زمانہ فیل ماضی مکمل جاری آپ نے کوئی کام ماضی میں آپ نے لمبے ارسدر کے آپ نے جاری اکھے کام لمبے ارسدر کے جاری لیکن نہیں وہ کام کیسے مخصوص مدد وقت سے شروع کیے تھے آپ نے یا اس بات کا آپ کو یقین ہے دو باتیں بڑی اہم ہیں ایک تو ماضی میں لمبے ارسدر تک آپ کام کرتے رہے یا لمبے وقت سے کام کرتے رہے لیکن وہ کام کیسے مخصوص مدد یا وقت سے جاری رہے یہ بات ہے دوسرا جو پوائنٹ کوئی پوائنٹ بھی سو گیا ماضی میں کسی کام کا طویل مدد یا وقت سے جاری رہنا past perfect continuous strength کہلاتا ہے ماضی میں آپ نے کوئی بھی کام لمبے ارسدر جائی رکھے لیکن وہ کسی مخصوص مدد وقت سے جاری جاری ہوئے یا کسی مخصوص مدد وقت سے وہ کام شروع ہوئے اور لمبے ارسدر تک ماضی میں جاری رہے یہی ہے past perfect continuous strength پھر continuous جب آج جائے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا جب continuous آج جائے گا تو لازمی وقت کی آپ کی چوتھی فرم پر اسمال لازمی ہو جاتا ہے وہاں پر obligatory ہو جاتا ہے اور چوتھی فرم پر استعمال ہے پھر اس کے بعد تمام پر longest black head bean کا استعمال یہ آپ کو آسانی ہو گئی ہے کہ head bean جو ہے وہ تمام پر longest black کے ساتھ ہیں پہلے پروفیٹ continuous strength میں جو مسئلہ آگیا تھا head bean اور head bean کا وہ مسئلہ یہاں پر نہیں ہے لیکن ایک چیز common ہے کہ bean وہاں پر بھی تھا یہاں پر بھی ہے وہاں پر has یا head سے یہاں پر head آگیا ہے یہ پر سمجھنے والا ہے head bean کا استعمال تمام پر longest black کے ساتھ پھر مقصود مدد بق کا ذکر جیسے present perfect continuous strength میں وہی far and sense یہاں پر آگیا ہے وہ common چیز ایک جیسی same چیز ہوگی ہے same معاملہ ہوگیا یہاں پر far and sense کا مدف سے ہے پہچان جملہ کے آخری میں مقصود مدد بق کے لیے یا خاص مدد یا مقصود مدد کے لیے far کے استعمال ہے مقصود یا خاص بق کے لیے sense کے استعمال ہے far and sense say ہے پہچان کیا ہے جملہ کے آخر میں رہتا تھا رہتا تھا یا رہتا رہی یہ جی آپ پر ٹنس کوئی اگر بات سمجھ نہیں آئے مجھے پوچھیں کہ پوچھیں کوئی اگر آپ کو پرابلم کوئی ہے جی عمر اوکے سر بابر یس کلیر یا ساٹ یا 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 اپنے نہیں بھیجا تو اب راج نا ہو کبی طرف آجاتے ہیں سیکنڈ پارٹ کلاک وہ ہو کی بری ہے you are conscious about it you are well aware about it you know about it you have information about it about it about it about it موسیقی 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 آٹھ کرائی تھی ہاں کل کے شامل ہو جائیں گے نا سر دس پر آئیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے آٹھ یہ دس تھے یا یہ ساتھ تھے سر دس تھے دس تھے گناہو ذرا گون گون سے دس تھے دس تھے دس تھے یاد آگے ہم یہ دس آپ کے کل کے اور آج بیس کے تیس کریں گے آج تھرٹی کریں گے اوکے سر دس ہے یہ لکھتا نہیں ہے سر آپ نے دس کر رہے تھے اس نے لکھے نہیں ہوتے پہلے یس ایک منٹ سار ایک منٹ مجھے یاد دس ہی کی ہے تو مجھے یاد آگیا سر آپ نے سیچویشن کر رہا ہے کل سیچویشن تو ہم نے پہلی باری میں کیا تھا خیر دوبارہ کرنے یہ کیا ہو نہیں آپ جب ہمار بیجیں گے نا تو آپ اس کو دیکھ لی جائے گا نا گروپ جا بیٹھتے ہیں آپ گاہ رہا ہے تو وہ آپ اس کو دیکھ لی جائے گا کسی کا مس ہو گیا تو مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی میں یہ کہہ رہا ہوں سیچویشن ہم نے پہلے کیا ہوگئے ہیں کل نو ہوگئے ہیں سیچویشن میں نکال دیا تھا میں نے وہ پہلے میں کیا ہوا تھا سر ان دونوں نے کام نہیں کیا تھا سر عمر اس طرح کرتا ہے نا جب کہتا ہے اس طرح کرتا ہے اس لیے اس کے ورڈز رہے گئے چلو میرے باز انس کا یہ حال نا کہ آپ جو ہیں نا یہ ورڈز آگے ریویجن بھی آپ کو جمعہ کروانی ہیں میں نے تو وہ اس میں بھی کیل ہو جائے گا انشاءاللہ جو آپ نے کی ہیں وہ تو بیٹھ دیں نا مجھے آپ تاکہ گروپ میں کیا کہ کسی رہے گا تو اس میں کل لے گا ناکس میں بیٹھ دیجئے گا ہومورک میں ٹھیک ہے چلو ہی شروع کرتے ہیں ہمارے in جسٹرڈے والے ہیں ڈکے لوگ ہے کیوں بھائی ساتھ ساتھ ایک بار ہے ڈائریکشن سمت سمت ہوتا ہے دوسرا ہدایت دو مسئلہ ہیں ڈائریکشن کے سمت بھی کہتے ہیں اس کو کہ آپ اس ڈائریکشن پہ جائیں یا پھر کہتے ہیں جی کہ آپ اس ڈائریکشن کو مانیں سینئر کی ڈائریکشن کو مانیں ہدایت ڈائریکشن ایک ورڈ ہے ایک ورڈ ہے مارک پاس وہ ہے ٹو ورڈز جانب یا سمت یہ بھی سمت ہی کہہ لیں آپ جانیل یا سمت ٹو ورڈز مین اہم پڑھا مین میجر کا مسئلہ بھی اہم یا بڑا میجر پوائنٹ کہتے ہیں نکتہ پوائنٹ اور پوائنٹ آویو کہتے ہیں نکتہ نظر پوائنٹ آویو کہ میرا پوائنٹ آویو یہ ہے پوائنٹ آویو نکتہ 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 پوائنٹ آویو نکتہ 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 کیا سار سامنے کر لیا ایک ورڈ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہنگ ہنگ کیتے ہیں پھانسی اسے کو پھانسی دی ہنگ اور پنشمنٹ سزا پنشمنٹ ہے سزا کریکٹ کا مسئلہ بہت صحیح کریکٹ صحیح یا درست صحیح یا درست اور انکوریٹ کہتے ہیں غلط انکوریٹ انکوریٹ کہتے ہیں غلط انکوریٹ رانگ کہتے ہیں غلط رانگ رانگ ہے غلط رانگ ہمارے پھانسی دی ہمارے پھانسی دی ہمارے پھانسی دی ہمارے پھانسی دی ہوگیا؟ ہمارے پھانسی لسا ہے ایک ورڈ ہے دیسائید شیسلہ کرنا دیسی آئی دی بیسائید ہے شیسلہ کرنا ڈیسیجن کہتے ہیں فیصلہ ڈیسیجن سر یہ کروا دیا ہے ہرے شور ہنڈر پرسنٹ اچھا کیوں بھئی سب اگلی ہیں اس بات پر یہ ہو گیا اس کو لکھنے کے ضرورت نہیں یہ ہو چکا اچھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ورڈ ہے آن فوٹ ہے پیدل لوگ کہتے ہیں بائی فوٹ وہ غلط بولتے ہیں کہتے ہیں آن فوٹ ہے پیدل آیا ہوں آن فوٹ بولتے ہیں پیدل آن فوٹ انسیسٹ ایک ورڈ ہے انسیسٹ انسیسٹ ہوتا ہے زید کرنا یا زور باپ زور لگانا زید کرنا کسی بات پر زور لگانا انسیسٹ زید کرنا کسی بات کا زور لگانا انسیسٹ اور ایک ورڈ ہے اسسسٹ ہے اسسسٹ ہوتا ہے مدد کرنا اسسسٹ کیا ہوئے سر پہلے اسسسٹ ہو گیا تھا اچھا سپورٹ بھی ہو گیا تھا سپورٹ سپورٹ بھی ہو گیا تھا یا سر اوکے یہ لکھیں آپ انسیسٹ ہو گیا یہ انسیسٹ ہے دوسرا یہ جو ہے ہو گیا نا انکریجمنٹ 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 ہوسلا آفزائی کرنا اور زور لگانا انکریجمنٹ نہیں ہوا نہیں سار یہ نہیں کروایا جی انکریجمنٹ انکریجمنٹ ہے ہوسلا آفزائی کرنا انکریجمنٹ انکریجمنٹ اور دسکریجمنٹ ہے ہوسلا شکنی کرنا کسی کا ہوسلا توڑنا دسکریجمنٹ کہ تم یہ نہیں کر سکتے لکھ سے لوگ کہتے ہیں تم سے کام نہیں ہوگا ہوسلا شکنی کرنا ہوسلا شکنی کرنا دسکریجمنٹ دسکریجمنٹ یہ انکریجمنٹ کی سپیلنگ لکھوائیے گا ایک بار کس کا انکریجمنٹ یا سار این این فر نیشنل این این سی او ایو 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 جی کلر فل ہے سی 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 ایو کلر فل کہتے ہیں رنگین جس میں وہ سے رنگ ہوتے ہیں کسی کپڑے میں یا کسی بھی دیوار پر یا فلیگ پر کہتے ہیں کلر فل ہے رنگین کلر فل بلینگ کہتے ہیں خالی بلینگ خالی فل بھرنا فل ہے بھرنا اور سٹارک کہتے ہیں زخیرہ ایس ٹی او سی کے زخیرہ کسی چیز کا بہت زیادہ پڑا ہونا کٹھا ہونا اسے سٹارک کہتے ہیں زخیرہ سٹارک ایک ورڈ ہے ٹرانسفر ٹرانسفر ہوتا ہے منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ٹرانسفر سٹارک سنا گا آپ نے ٹرانسفر ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا ٹرانسفر ہو گئے ہیں آپ کے پانچ رہا گیا ہیں پیٹس بھی کرنے بیس کی کلی آپ نے ٹرانسفر 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 ہو گئے ہیں ہمار اکشت بابر کیا سار ہو گیا ایک ورڈ ہے ایوینٹ ایوینٹ ہوتا ہے واقعہ ایوینٹ واقعہ ہے فیسٹیوال کہتے ہیں تہوار فیسٹیوال ایک ورڈ ہے پمپ اینڈ شو شان و شوکت پمپ اینڈ شو شان و شوکت پمپ اینڈ شو ہے شان و شوکت آرینجمنٹس ہے انتظامات آرینجمنٹس آرینجمنٹس ہے انتظامات شان و شوکت پمپ اینڈ شو بیویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوویویویویوویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو سارے اپیسوڈ سے اوپر والا کیا لکھایا ہے ارینجمنٹس 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 اپسیوڈا کیسٹ کیسٹ ہوگا یا سر اس کو دیکھ دیکھ لیں اس کو میں آپ سے پیجام ہے خود بولوں گا آپ کو پیٹس آپ کے اچھی ہو جائے گی دیکھ لیں اس کو ذرا میں خود اس کو پڑھ دوں گا دو تین دفعہ ابھی سٹر میں آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ایک دو میٹس میں لگ جائیں سٹرم اپ ڈیٹ کرنے میں تو آپ اس کو اچھی طرح دیکھ لیں اچھی طرح اس کو پیٹس کر لیں میں بھی آپ کو دوسری دن میں بھی آپ کو بتا دوں گا انگلیش میں جو ہے نا تاکہ آپ کی پرنانسیشن ٹھیک ہو جائے اچھی ہو جائے ایکسن اپرو ہو جائے آپ کا ورد بھی آج آپ کے زیادہ ہیں آج 25 ورد سر یہ حوصلہ افضائی کی وہ پرنانسیشن کر دیں انکریجمنٹ انکریجمنٹ انکریجمنٹ